جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیویکا جو کی بیہار سرکار کے دوارہ چلائی جانے والے ایک اسکیم ہے جس میں گریب محلاؤں کو جور کر سبتہ ایک دس روپی کی بچت کی جاتی ہے اور اس بچت کے علاوہ بہت سارے فائدے جیویکا کے دوارہ گریب محلاؤں کو دی جاتی ہے جیسے کہ ان کو لون پروائیٹ کی جاتی ہے کم ریٹوں میں اور سامان جیسے کہ دکان بھی ان کے پروائیٹ کی جاتی ہے جو بھی دکان ان کو چاہیے دکان کے لئے ان کو روپے پروائیٹ کی جاتے ہیں وہ دکان کھول کے اپنا بیجنیس کر سکتے ہیں اسی طرح جتنے بھی ممبر ہیں جیویکا گروپ میں سبی کو لون اور سبی کو جو گھرے لون سامان ہوتے ہیں جیسے چینی چائے پتی وغیرے وہ سارے چیز جیویکا کے اور سے کم ریٹ میں گریب محلاؤں کو جیویکا سرمو کے دوارہ پروائیٹ کی جاتے ہیں یہ سواب کو پتا ہی ہوگا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جیویکا کے اور سے نیو اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں دیویانگ جن کا بھی ایک گروپ بڑھنے والا ہے یعنی کہ سبی ایک لانگ کا بھی ایک گروپ بڑھنے والا ہے اس میں کیا کٹم سم کنڈیسن ہی کس کے لئے ہے اس گروپ میں کون کون جوڑ سکتا ہے اور ان کے کیا فائدہ ہونے والا ہے سارے چیز آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں ہائی گائز میں ہوں جیسان آریب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اس یوٹیوب چینل جیسان مونیٹر چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس گروپ میں کون جوڑ سکتا ہے اس گروپ میں لیڈیس جن جو بھی وکلانگ ہیں جو بھی دیویانگ ہیں سبھی جوڑ سکتے ہیں جس کی ایج چار ورس سے لیکے پچاس ورس کے نیچے ہے وہ اس دیویانگ کی گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں جن لیڈیس سبھی ایک ہی گروپ میں جوائن ہوں گے اگر چار ورس سے لیکے پچاس ورس کی بیچ کی اگر آپ کی ایج ہے اگر آپ دیویانگ ہیں تب آپ اس گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو وکلانگ سارٹیفیکٹ یعنی کہ ہینڈیکیپ سارٹیفیکٹ ہونا جروری ہے اگر آپ کے پاس وکلانگ سارٹیفیکٹ ہے تب ہی آپ اس گروپ میں جھوٹ سکتے ہیں تو چلیے آپ بتاتے ہیں کہ اس میں سبتاہیق بچت ہوگا یا ماسک بچت تو اس میں جو ہے سبتاہیق بچت نہیں ہوگا جو بھی بسترت ہوگا وہ آپ کو ماسک بچت ہوگا کیونکہ وکلانگ کو ہر ہفتے ایک جگہ پہ جا کے میٹنگ کرنا ہر ہفتے سمبب نہیں ہوتا ہے اس لئے اس سبتاہیق سے ماسک کر دیا گیا ہے جو بھی میمبر ہوں گے گروپ میں وہ سارے میمبر کے انومتی کے انوشار جتنے روپے آپ ماسک جمع کرنا چاہے 20 روپے 30 روپے وہ سبھی میمبر کے انوشار آپ ماسک ایک ریٹ تائے کر سکتے ہیں کہ ماسک میٹنگ میں اتنے روپے ہم منتھلی جمع کریں گے اسی طرح ٹوٹل گروپ میں جتنے میمبر ہوں گے سبھی کا ایک میٹنگ ڈیٹ رکھا جگہ جو کہ منتھلی ہوگا اس مٹنگ میں 20 روپے جو بھی تے ہوگا 20 یا 30 روپے ان کو منتھلی روپے اتنا جمع کرنا ہوگا گروپ میں اس کے لئے اس کی گروپ کا جو نام ہونے والا ہے جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا نورمل جیوی کا گروپ کی نام جیسے کہ دیکس جیوی کا سوانگ سایتا سمو اس طرح کی نورمل جیوی کا گروپ سمو کے نام ہوتے ہیں اسی طرح اس میں بھی سمو کیوں نام اسی طرح ہوں گے لیکن دیکس دیبیانگ جنگ سوانگ سایتا سمو آپ گروپ کا نام ہونے والا ہے دیکس کے جگہ پہ آپ کچھ بھی یوز کر سکتے گروپ میمبر کے انوصار جو بھی گروپ میمبر رکھنا چاہے ان کے انوصار آپ دیکس کے جگہ پہ کچھ بھی یوز کر سکتے یعنی کہ دیکس دیبیانگ جنگ سوانگ سایتا سمو اس طرح آپ کا سمو کا نام ہو جائے گا اس میں آپ کو ڈول فائدہ اس ملنے والا ہے یعنی جس طرح اگر نورمل گروپ میں دیکھتے ہیں اگر ڈھائی لاکھ آتی ہے تو یہاں پر آپ کو ڈھول یعنی نورمل گروپ میں ڈھائی لاکھ آتی ہے تو آپ کے جو بکلانگ دیویانگ گروپ ہے اس پر پانچ لاکھ آتے ہیں لون کے لیے یعنی جو بھی نورمل گروپ میں آتے ہیں اس کے ڈھول یعنی دگن نا آپ کو دیویانگ جن گروپ میں آئیں گے یہ ہوگے اور اس کے اگر آپ کے پنچائتbird پانچ چھے ایک پانچ چھے گروپ بن جاتے ہیں تو اس کے الگ ایک سی ام بحال کیے جاتے ہیں اگر ایک دو ہی گروپ ہے تو پہلے سے جو نورمل گروپ چل رہے ہیں ان کو جو سی ام ہینڈل کر رہے ہیں انہی سی ام کے اندر یہ گروپ رہے گا اگر بی پی ام یا سی ام مطلعہ آگے کے جو ہوتے سی سی ان کے دوار اگر چاہا جا تو ایک لانگ کے ہنڈی کیپ کے الگ سی ام کو نیوٹ کیا جا سکتا ہے اگر نہیں ہے دو تین گروپ یہ تو پرانے جو گروپ چل رہے ہیں ان کے جو سی ام ہیں اسی سی ام کے اندر یہ بھی گروپ کو ارجسٹ کر دیا جائے گا تو اس میں ایک آنٹ اوپننگ کی جو ساری جمعیداری ہیں یہ ساری سی سی کی ہوتی ہیں جبھی آپ کی پنچائیت کی سی سی اسی ایک آنٹ اوپننگ کے لیے آپ کے بینک میں جا کے کروائیں گے ایک آنٹ اوپننگ کے لیے تین آپ کو پاسٹ سائج کی فوٹو اور آدھار کارڈ لے کر جانا ہوگا اپنی بننگ شکھا میں میری میری رہے گا سچیم ادیس کوسا ادیس اس گروب میں بھی آپ سچیم چین کر سکتے کوسا ادیس چین کر سکتے ادیس چین کر سکتے جو بھی آپ لگنا چاہے اور یہ تینوں کی مدد سے آپ کا جو بھی روپیا ہوگا آپ کی کاؤنٹ سے وہ ویڈرو ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ تینوں آپ کی گروب میں بھی مطلب نورمل گروب کے طرح آپ کی گروب پہ بھی یہ چین ہوگی سدس کوسا ادیس سچیم اور بات کر لیتا ہی ایک گروب میں کتنے سدس رہ سکتے ہیں اس کی ایک گروب میں دس پندر جتنے بھی آپ کے نجدیک میں جتنے بھی وکلانگیں ہنڈیکیپ ہے وہ سارے کے ایک گروب بنا دے جائیں گے اگر آپ کی پنچیت میں دس بارہ ہے تو سبھی کو ایک گروب میں ہی جوڑ دے جائیں گے اگر پانچ ہی ہے تو پانچ کو آپ کو ایک گروب میں جوڑ دے جائیں گے جتنے بھی ہو سکتے سبھی کو ایک گروب میں جوڑ دے جائیں گے اگر دور پر رہی ہے آپ کی جہاں میٹنگ رکھے گئے اگر وہاں سے دیبیانگ جن کی گھر دور پر رہے تو آپ کو میٹنگ دو کر دینی چاہیے اگر سبھی نزدیک کے ہیں تو ایک ہی گروپ میں آپ پندرہ دس پندرہ جو میمبر ہے رکھ سکتے یا پانچ ہی میمبر ہے تو پانچ ہی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس گروپ میں سبھی کو لیا جا سکتا ہے جینس لیڈیس سبھی کو لیکن وہ لیڈیس کو نہیں لیا جا سکتا ہے جس کی ویوا ہو چکی جو ویوایت ہو چکی ہے جو اب یہاں نہیں رہے گی آپ کی پانچائت وہ اس کی اب میریج ہو چکی وہ وہاں چلی جائے گی تو اس طرح کی میمبر کو آپ گروپ میں نہیں لیں گے